اسلام علیکم جی تمام دوستوں کو بھائیوں کو اور تمام محترم اسعادہ کرام کو ملک اسد کی طرف سے اسلام اور میں امید کرتا ہوں کہ سب دوست پر ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے سب کا شوک بھی بہترین جا رہا ہوگا جی پیارے دوستوں آج ایک ایک نہیں بلکہ کچھ برندوں کا آپ کے ساتھ جو شوک ہے وہ شیئر کروں گا میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں بلکہ بھائی ہیں سید کاشی بھائی ٹھیک ہے جرمانی سے یہ ویڈیو سپیشلی ان کے لیے انہوں نے مجھے کچھ پرندے گفت کیے تھے ٹھیک ہے جی گفت کیے تھے میں نے سوچا وہ پرندوں کا شوک آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور خود بھی ان پرندوں کا شوک کرتا ہوں کاشی بھائی آج کی ویڈیو سپیشلی آپ کے لیے ٹھیک ہے جو پرندے آپ نے مجھے بجھوائے تھے جو آپ کی طرح سے مجھے گفت ملا ہوا ہے تو آج اس کا شوک کروں گا ٹھیک ہے بھائیوں کو بھی اور آپ کو بھی پرندے ماشاءاللہ سارا ہو گئے ہیں شوک کی طرح چلتے ہیں اس سے پہلے جن دوستوں میں یہ نے میرا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے جی بل آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل رہے ہیں اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لکھتی ہے اور کس ٹاپک پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی لازمی آپ دوستو ہی بتایا کریں ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں شوک کی طرح جی دوستو یہ نعرہ جی یہ اس کی آنکھ ہے دوستو یہ آنکھ اس کی آنکھ ہے اس کی دوستو یہ پارا بینے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کے پارا ایک پار اس نے تھوڑا سا خراب نکالا ہے یہ والا پانچوں پارا لیکن امید ہے پھر بھی آپ کو مزہ آئے گا جی یہ اس کا پارا ہے باہر کے دو تین پارا بھی کم ہے یہ دیکھیں ماشاللہ کتنا لاجواب بسم کا اس کا پارا ہے دیکھیں ماشاللہ بغل دیکھیں کتنی وسیع ہے اور پڑوں کی چڑھائی دیکھیں ماشاللہ کتنی لاجواب بسم کی اس کی پڑوں کی چڑھائی ہے کہیں پہ کوئی گیپ نامی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے جی جو اس کی دم ہے وہ پرانی ہے وہ یہ ہے جی بلکل بیلنس میں میں کوئی دباہ نہیں رہا اس کو یہ دیکھیں پنجھے دوستو اس کے یہ ہیں جی اور مکمل دو اس کا کلر ہے وہ آرہ جی یہ کچھ اور بھی پرندیاں آپ کو دکھاؤں گا دو تین ٹھیک ہے جی جو مجھے گفٹ آئے ہوئے ہیں یہ ماشاللہ کم کمل ویو ہے ایک مادی دکھاتا ہوں وہ بھی اس کے ساتھ آئی تھی یہ مادی ہے جی یہ پیر آپس میں نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے جی یہ مادی کسی اور سے لگی ہوئی ہے وہ کسی اور سے لگا ہوا ہے یہ اس کی آنکھ ہے جی اس نے بچے نکال لے ہوئے ہیں ماشاللہ بچے پار لئے ہیں اور بہت کھوچل قسم کی مادی ہے حالانکہ بچے بھی نکال لے ہوئے ہیں ابھی بھی یہ پر مارتی رہتی ہے اس کو آئے ہوئے بھی تقریبا دو ماہ ہونے والے ہیں ڈیڑھ سے دو ماہ تقریبا بچے بھی نکال لے ہوئے ہیں ابھی بھی اس کو جب گھر کی آز آتی ہے یہ پر مارنے شروع کر دیتی ہے یہ اس کے دوسری آنکھ ہے شام کا ٹائم اصل میں اندیرہ بھی ہو رہا نہ پتہ نہیں کس طرح کی ویڈیو آئے گی لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو مزا آئے گا شوک کا جی یہ اس کا پارہ پرانے پارہ ہیں اس کے یہ باہر کے پر تو بہت ہی کسے بٹے ہیں اندر کے پر پھر بھی کچھ ٹھیک ہے دوسرا پر دکھاتا ہوں شاید یہ ٹھیک آج ہے یہ اس کا پارہ جی اور ٹیل جو اس کی ہے وہ یہ ہے جی جی دوستو پنجے اس کے یہ ہیں خوشکور باریک نلی ہیں گاجری کلر کے اس کے پنجے ہیں اور مکمل اس کا کلر آرہا ہے وہ یہ ہے جی ابھی بچے پار لیے ٹھیک ہے یہ تقریبا کوئی پانچ چھے دن کے اس کے نیچے بچے ہوں گے ماشاءاللہ بہت بچے اڑھانے والی یہ مادی ہے میں امید کرتا ہوں کہ بہت اچھا اس کے جو بچے ہیں وہ اچھا پرفارم کریں گے انشاءاللہ کیونکہ مادی ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی جو اس کے ساتھ نر لگا وہ بھی بہترین ہے لیکن چونکہ میں وہ پرندے دکھا رہا ہوں جو مجھے میرے بھائی کی طرف سے گفت آئے ہوئے ہیں میں نے بتایا بھی تھا اور ایک اور مادی ہے اس کا بھی آپ کو شوق کرواتا ہوں وہ بھی بڑی لاجواب مادی ہے جی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی جی دوستو یہ مادی ہے جی بہت بہترین بہت بہترین اور بڑی نیاب مادی ہے یہ مادی ہے اس ٹائم فل انڈا دینے پہی ہوئے لیکن میں آپ دوستو بھائیوں کے شوق کے لیے جو ہے یہ دکھا رہا ہوں آپ چیک کریں ذرا اس کی آنک ماشاءاللہ بہت بہترین اس کی آنک ہے اور آنک کا تل دیکھیں ذرا شام کا ٹائم ہے ابھی تھوڑا سا پھیلا پھیلا آپ کو نظر آئے گا لیکن کمال کا یار اس کا تل ہے آنک کا اور آنک کے اندر رنگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کمال کے رنگ ہیں اور جو اس کی دوسری آنک ہے جی دوستو وہ یہ اس کی دوسری آنک ہے ہم یہ دیکھیں جی اس کے پروں کی طرف چلتے ہیں جی یہ دیکھیں جی اس کے پر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی اندر کے پار اس کے جو ہے وہ نئے آرہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی فل بڑی ہوئی ہے یہ انڈوں پر تو میں نے کہا یار آپ کو شوق کرواتے ہیں آپ دوستو بھائیوں کے لیے یہ کونسے کبوتروں میں سے ہے اگر کوئی دوست بھائی اس کا جواب دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ٹھیک ہے اگر نہ سمجھ آئے تو پھر مجھے بتائیے گا کمینٹس میں تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا یہ کون سی نسل میں سے بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کو ہو سبر 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 جی وہ مادی تو میں نے چھوڑ دی ہے اب جو پہلے میں نے آپ کو مادی دکھائی تھی اس کے ساتھ یہ والا نر لگا ہوا ہے اور انشاءاللہ میں اس آسمی سے اس پیر کے بچے چھوڑوں گا یہ والا نر اور جو میں نے مادی دکھائی تھی دوسرے نمبر پہ یہ اس کے ساتھ نر لگا ہوا ہے اور انشاءاللہ مجھے اتنی امید ہے اور میرا ایکسپیڈینس یہ ہے کہ اس پیر کے بچے بہت ہی لا جواب پروازیں کریں گے اور بہت اچھی واپسیاں کریں گے ٹھیک ہے جی شام کا ٹائم ہے ویڈیو کچھ اچھی نہیں آ رہی مجھے بھی مزہ نہیں آ رہا بناتے ہوئے بھی تو بتا نہیں آپ کو دیکھنے کا مزہ آئے گا یا نہیں اس کی دوسری آنکھ کا شوق کرتے ہیں جی وہ یہ ہے جی اس کی دوسری آنکھ یہ اسی مادہ کے ساتھ لگا ہوا ہے جس کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے نکلے ہوئے ہیں تو اس کی آنکھ کے اندر بھی آورنگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا لا جواب قسم کا رنگ ہے ٹھیک ہے جی تین سے چار دن کے ان کے نیچے بچے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی واپسیاں کریں گے انشاءاللہ اس کے بچے اور بہت اچھی پروازیں دیں گے یہ پیر میں نے خود تو نہیں لگایا بیسیکلی اس کے سال لگنے یہ خود ہی لگی تھی اور میں نے اس لیے اس پیر کو نہیں تنگ کیا کیونکہ وہ مادہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ نہ ابھی بچے نکالے ہوئے جب مرضی وہ پھر مارنا شروع کر دیتی ہے وہ اتنی سیانی اور اکل کی مالکہ ٹھیک ہے اور یہ نر میرا اچھا تھا میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں اکم اکم مادہ کا دل لگے ایک مرتبہ ٹھیک ہے جی جب وہ چل لے گی پھر اس کی انشاءاللہ اس سے بھی بہتر نر کے ساتھ پیرنگ کریں گے ٹھیک ہے تو بچے تو اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ اچھے اڑھیں گے پرواز کریں گے لیکن میں اس مادہ کا جو جوڑا ہے نا وہ کسی اور نر سے لگانا چاہ رہا ہوں اس کا بھی انشاءاللہ کبھی آپ کو شوکر ہوں گا یہ اس کا پارہ ماشاءاللہ اچھا پارہ ٹھیک ہے جی جو اس کی ٹیل ہے دوستو وہ یہ ہے جی یہ دیکھیں جی اور اس کے پنجے جو ہیں دوستو وہ یہ ہیں جی گاجری کلر کے پنجے ہیں اس کے باریک اور خوشک نلی ہیں مکمل اس کا کلر ہے دوستو وہ یہ ہے جی یہ کن میں سے بنا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیسیکلی یہ چھت والے کبوتروں میں سے بنا ہوا ہے پیور نہیں ہے یہ چھت والے کبوتروں میں سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی چھت والا اس میں کروس ہے اور اس میں موتیوں والا ہے ٹھیک ہے جی یہ ان میں سے نکلا ہوا ہے چھت والا اور موتیوں والا کروس ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو میں نے کبوتر دکھائے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا ٹھیک کمنٹ کر کے آپ کو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک لازمی کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو مل لے اور کس ٹاپک پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے میری اس لفظ آئی کے لئے ٹھیک ہے اور آگے سیزن جو ہے وہ ماشاءاللہ سٹارٹ ہو چکا ہے چیتر کے دو اطوار اٹھ چکے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ آگے جیسے جیسے گرمی آتی جائے گی اس حوالے سے کبوتروں کی سنبھال پہ ویڈیو انشاءاللہ بنایا کروں گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دوست بھائی مجھے ٹاپک دے ریا کریں گے کمنٹس کے اندر تو پھر مجھے ویڈیو بنانے میں آسانی ہو جائے کرے گی ٹھیک ہے جی تو دعا میں یاد رکھئے گا اپنے بھائی کو اللہ حافظ